کشمیر کے حوالے سے خطہ جو پچھتر برس پہلے آزاد ہوا یہاں پہ لوگ کیوں اس مطلب کو بھول گئے ہیں پروگرام کے اس حصے میں ہم چیزوں کو تھوڑا سا پیچھے چل کے ریوائن کریں گے اور بتائیں گے کہ کشمیری کس طرح آج سفر کر رہے ہیں آزادی کا اصل مطلب کیا ہے اور جب قومیں آزاد ہو جائیں تو پھر جن لوگوں نے قربانیاں دی ہوتی ہیں ان کی اس قربانیوں سے کیا سیکھنا چاہیے اور اس کے لئے مجھے ٹیلی فن لائن پر خصوصی طور پر جوئن کیا ہے سردار اتیق احمد صاحب نے دنیا بھر میں کشمیر اور کشمیریوں کے حوالے سے سب سے موتبر اور سب سے بڑی آواز ہے صاحب ایک وزیراعظم ہے آزاد کشمیر کے اور قائد ہیں مسلم کانفرنس کے سردار صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا السلام علیکم السلام علیکم کیسے مزاج ہیں آپ خیریت سے ٹھیک اللہ کرم آپ خیریت سے جی الحمدللہ ٹھیک ٹھیک سردار صاحب سب سے پہلے تو آج جو کہ یوم آزادی ہے تو آپ آزادی کا مطلب ذرا سمجھائیں کیونکہ ہم یہ ایسے کر رہے ہیں کہ یہ جو اس وقت موجودہ جو یوت ہے وہ شاید اس مطلب کو بھول چکی ہے جس کے لئے یہ آزادی حاصل کی خان صاحب بہت درست کہا آپ نے آزادی اور غلامی کا فرق آسانی سے آزاد فضاء میں رہنے والے لوگوں کو بالکل معلوم نہیں ہو سکتا خود اگر تحریک پاکستان میں شامل لوگوں کو آپ دیکھیں تو کوئی ایسا نظام نہیں بن سکا جس کی وجہ سے ہمارے انسان تعلیم میں وہ ساری قربانیاں وہ تحریک وہ قید بند وہ مشکلات وہ سفر وہ ہجرت وہ قتل و غارت گری وہ ٹرینوں میں لوگوں کی لاشوں کی امبار کر لگا جانا کہ وہاں سے سامبہ کے قریب سے ٹرین آتی ہے سالکوڑ میں اترتی ہے اور نو سو لوگوں میں سے ایک یا دو لوگ زندہ بجتے ہیں یہ بات یہ اگر ہمارے انسان تعلیم میں شامل ہوتی تو لوگوں کو تحریک پاکستان کا اور پاکستان کی آزادی کا بھی احساس ہوتا اور قدم قدم پہ سجدہ شکر ادا کرتے کیونکہ قدرت اللہ شاہب نے لکھا ہے جس وقت قائد عظم کراچی پہنچے جو لوگ بھی اسے کافلے میں آ رہے تھے اور اسے کہا کہ میں کسی حوالے سے موجود تھا تو میں نے دیکھا کہ کوئی اپنے بریفیس کو تلاش کر رہا ہے کوئی اپنے اس کو تلاش کر رہا ہے کوئی اپنے سامان کو تلاش کر رہا ہے کوئی اپنے صندوق کو تلاش کر رہا ہے تو میں سمجھا کہ یہ خوب بڑا ظلم ہو گیا کہ لوگوں کی توجہ اثر کام سے ہٹ گئی آزادی ملتے ہی جیسے لیکن بعد میں اس کو انتظام نہیں ہو سکا جہاں تک کشویر کا تعلق ہے جو تیریس اگست انجیو سیداریس کو نیلہ پر سے سیدار محمد عدل کو یوں خان صاحب نے شروع کیا تھا اگریجی کی برطانوی ریکارڈ پاکستانی فوج کا ریکارڈ اور امریکن ریکارڈ اور انڈین ریکارڈ سارا اس بات کی تصدیق کرتا ہے یہ تحریک وہاں سے شروعی اور اس کے نتیجے میں آزاد کشویر اور پر گلگے بلتستان کے علاقے آزاد ہوئے یہ آزادی آگے چلتی رہی اور بڑا وقت لگا گئے جس نے مقودہ جمہور کشویر کے ہر حصے میں جاگے یہ آزادی پہنچی آج اگر کشویروں سے آپ پوچھیں آزاد کشویر کے لوگ خود بھی بارڈر لائن یہ اوپر جو رہتے ہیں وہ بسلسل ہندوستان کی فائرنگ کا شکار ہے روز دن میں کئی مرتبہ بے گر ہوتے ہیں فائر بند ہوتا تو گروہ جاتے ہیں فائر کھلتا تو گارش روڑ کے پیچھے آ جاتے ہیں کبھی اردو بچوں کو اٹھاتے ہیں اور خود مال موشی کر پیرا دیتے ہیں لیکن یہ تو ایک پہلو ہو گیا اصل قربانی اور اصل مشرقت اور اصل عذاب اور اصل جو جمعورت شدد ہے وہ ہے مقودہ جمعور کشویر کے اندر جہاں ہندوستان کی دس لاکھ فوج ہے جہاں مسجدوں کو تعلیل لگے ہوئے ہیں جہاں دس محرم کا جلوس نہیں نکالا جا سکا جہاں پر لوگید اور شبرات کی نماز نہیں پڑھ سکتے جہاں پر آدمی آسٹال نہیں جا سکتا سکول نہیں جا سکتا ہر روز ہر روز جوان لاشیں تفلائی جاتی ہے بلا ناغا ہر روز زخمی جو ہے گروہ میں ترہ ترہم کے بڑھتے ہیں گاؤں کے گاؤں ملوں کے ملے قبرستانوں میں تبدیل ہو گئے ہیں تو یہ جو آزادی ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑی بڑی نعمت سمجھنا چاہیے خواہ وہ آزادی پاکستان کی صورت میں ہو مملکہ خدا آزاد پاکستان کی صورت میں خواہ وہ آزاد کشمین کے چھوٹے سے خیطے میں یا گلگل بلکستان میں ہو اس سب کو اس پر جنتا خدا کا شکر مدہ کریں کم ہے اس لیے کہ یہ آزادی جن کو حاصل نہیں ہے ان سے آج پوچھئے کہ کس طرح ان کی ایک آنمی اجار دی گئی کس طرح ان کی معیشت توا کر دی گئی کس طرح ان کی زمینوں پر قبضے کیا جا رہے ہیں کس طرح مقبوض اور کشین آوازی کا طرح سے بگاڑا جا رہا ہے کس طرح یاسین ملک کو ایک جھوٹے اور فرنزی مقدمے میں پانچی کی صدا سنا دی گئی کس طرح ان سیادرابی کو اور ڈاکٹر قاسم کو ستائیس ستائیس اور اٹھائیس سائیس سالوں سے اور مسارت طالعہ مجیروں گیلوں میں بیٹھ رہے ہیں شبیل شاہ صاحب جنگی کے نصف سے زیادہ سال اپنی عمر کے جو ہے وہ جیل میں گزار چکے بیروائی صاحب نقل ارکب نہیں کر سکتے سید علی جنانی کا جنارہ آسان اپنی مرضی سے نفر نہیں ہو سکتا تو یہ جو سارے واقعات ہیں یہ اس بات کی خبر دیتے ہیں کہ آزادی جو ہے اس کی قیمت جنگیوں کو آزادی حاصل نہیں ہے وہی زیادہ بہتر جانتے ہیں اور مقعوضہ کشویل کے لوگ ڈیٹرمنٹ ہیں پوری طرح پورا آزو ہیں کہ انہوں نے یہ سور اس وقت تک جائری رکھ رہا ہے جب تک ساری ریاستہ جمہور کشویل جو مقعوضہ ریاست ہے وہ آزاد نہیں ہو گئی اور آزاد ہو گئی اور اس کا پاکستان کے ساتھ وہ شامل نہیں ہو گئی اس وقت تک یہ سفت جاری رہ گیا سردہ صاحب آپ نے جو نیلا بٹ کا ذکر کیا مجاہد اول زردار عبدالقیوم صاحب نے جس مقام سے جہاد کا آغاز کیا وہ میں دیکھ چکا ہوں وہ مقام میں نے وزٹ بھی کیا آپ کی اسپیٹریٹی میں میں وہ واقعہ بھی آپ سے سنوں گا کہ اس کی بیگراؤنڈ کیا لیکن اس سے پہلے یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ وہ ڈیٹرمنڈ ہیں ذرا بتائیے گا آج میں اپنے اردگرد دیکھتا ہوں تو باتیں کرنے میں تو ہم سب کہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن ہمیں وہ محبت عملی طور پر نظر نہیں آتی ہم جب مقبوضہ کشمیر میں کوئی جنازہ دیکھتے ہیں تو جو آپ نے کہا کہ ہر روز وہاں پہ شہادتیں ہو رہی ہیں تو وہ کشمیری کیوں پاکستان کے پرچم میں لپٹ کر جو ہے وہ قبر میں جانا جاتے ہیں وہ کیوں اتنی محبت کرتے ہیں پاکستان سے اور کیا چیز ہے جو ان کو اتنا ڈیٹرمنڈ بھی بنا دیتی ہے اور وہ اس قدر ان کے اندر ہسٹا پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ ان کی بندوقوں کے سامنے بھارتی فوج کی بندوقوں کے سامنے نہتے کھڑے ہو جاتے ہیں دیکھئے خان صاحب پڑا اچھا سوال آپ نے کیا گزارش یہ ہے دو تین باتیں ذہن میں رکھتے والی ہیں ایک تو یہ ہے کہ مقبودہ جمعہ کشمیر کے لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ روزی اول سے جس قانون اور اصول کے تحت سارے ہندوستان پاکستان کو آزادی ملی صرف ان کے ساتھ استثنائی کی اشید بٹی گئی اور انہیں اس سے محروم کیا گیا ایک سبب تو یہ ہے دوسرا سبب یہ ہے کہ کشمیری لحادت کے اعتبار سے مزاج کے اعتبار سے ثقافت کے اعتبار سے دین درم کے اعتبار سے رسو رواج کے اعتبار سے تو سارے کے سارے پاکستان کے ساتھ خدرت ہیں ان کو فتری طور پر جوڑا ہوا ہے کہ ایک کترہ بارش کا کشمیری کے پانوں پر برستا ہے تو وہاں یہاں کے پنجاب اور سندھ کے سہروں کو اور بیرانوں کو جو سہراب کرتا ہے پھر اسلام کا ایک بڑا گرہ رشتہ موجود ہے پھر جو لوگ پاکستان میں مہاجروں کر آئے ان کو جب کشمیری دیکھتے ہیں کہ مثل چوری امیر حسین صاحب مہاجروں کر آئے تھے تو یہاں پر وہ پانچ سال تک سپیکر اسمبلی کے رہے لیکن کوئی آدمی جسے ہجرت کی ہے کئی کئی لاکھ لوگ جو ہجرت کر کے آئے ہیں مخطوضہ جمہور کشمیر سے انہوں سے ایک بھی ہجرت کر کے ہندوستان نہیں گیا اس لیے کہ وہ فتری تعلق پاکستان کے ساتھ محسوس کرتے ہیں پھر پاکستان میں تمام تر ہماری سیاسی معاشی انتظامی کمزوریوں کے باوجود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے چپے چپے سے لوگوں نے جا کر ان کی آزادی کے لیے جان دی ہے قربانی دی ہے پھر یہ ہے کہ پاکستان کو آزاد فضاء میں وہ دیکھتے ہیں کہ بچے کہ پاکستان کے بنگلہ دیش بن جا رہے ہیں باوجود بچا کچھا پاکستان تھا دشمن اس کو چاروں طرف سے گیردہ چاہتا تھا لیکن اللہ نے اس کو ایجمی طاقت بنا دیا پھر وہ کشمیری یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو ان کی پوچھ پر کھڑی ہو جو پانچ فروری یوں میں یگجیدی مناتی ہو جو یوں میں استحاد مناتی ہو جو کشمیریوں کی بات کرتی ہو جو کشمیریوں کے لیے دوکھ سکتی ہو تو ان کا وہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں تو بے شوق اور پر ہندوستان کے ساتھ جو نفرت ہے ہندوستان کے ساتھ رہنے کا جو تجربہ ہے ہندوستان کا جو استحادی نظام ہے ہندوستان کا جو جمروں کی شدد ہے ہندوستان کی جو نبالت گری ہے اس کا ایک ایک گھر ایک ایک فرد اس سے متاثر ہوا ہے اور ہندوستان کے خلاف نفرت کی جو لاتی ہے وہ ہر بالاقل آدمی کی دل میں جو ہے وہ ہمہ مکت رومتی رہتی ہے کسی وقت وہ رامندر ناٹ تہگور نے کہا تھا کہ کسی کے ہاتھ سے آپ جبر سے طاقت سے کسی سے ہاتھ کی چھڑی چھڑا سکتے ہیں لیکن کسی کے دل میں نفرت کی گومنے والی لاتھی کو تو آپ نہیں شید سکتے تو مقبودہ نبو کشویر کے ہر آدمی کے دل میں ہندوستان کے خلاف نفرت ہے اور پاکستان کے ساتھ محبت ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ماجروں کر گئے ان کو پراملی آزار کشویر کو دیکھتے ہیں گل کے بلکستان کو دیکھتے ہیں یہاں کے انتخابات دیکھتے ہیں یہاں کے عدلیہ دیکھتے ہیں یہاں کے باقی معاملات کو ہماری تمام تر کمزوری اور کتائیوں کے بابجو جو ہے پاکستان کو کشویری جمہور کشویر کے لوگ منزل وقصور سمجھتے ہیں اور اپنی آخری پر آگیا سمجھتے ہیں اچھا صدر صاحب ذرا بیکراؤن بتائیے گا جو آپ نے نیلا بٹ کے مقام ذکر کیا کیونکہ آزادی کے آغاز اس مقام سے ہوا جو آپ کہلیں کہ جو سلسلہ بقاعدہ طور پر شروع ہوا اس کا آغاز اس مقام سے ہوا تھا تو ہوا کیا تھا بسکلی مجاہد اول نے یقینی طور پر آپ کو بتایا ہوگا اس کا تھوڑا سا پسے منظر بتائیے گا اور اس کے بعد جب تحریک آغاز ہوا پھر وہ کیسے جو ہے وہ پھیلتی گئی اور پھر اس کے کیا نتائج جو ہے وہ سامنے آئے یہ خانصہ ایسے ہے کہ مجاہد اول تیس سال کی عمر میں تھے جب انہوں نے اس تحریک آغاز کیا اس کا سبب یہ بنا کہ جب چونہ اگست کو پاکستان بن گیا اور جون جولائی میں لارڈ مونڈ بیٹرن کا پارٹیشن پلین آ گیا اور یہ تیہ ہو گیا کہ ساری مسلم اکسید کی ریاستہ پاکستان میں اور ہندو اکسید کی ریاستہ ہندوستان میں جائے گی تو ایک امید لگ گئی تھی کہ سائے کشویر بھی یہ معاملہ خود رہو ٹھیک ہو جائے گا لیکن جو ہی پاکستان بننے کا پرسس شروع ہوا تو پتہ چلا کہ ہندوستان میں پنجاب سے اور کپور سالہ سے اور باقی ریاستوں سے سیول کپڑوں میں فوجی جو ہیں اور تنویر کی آفتہ جو لوگ ہیں اور آر ایسیس کے لوگ ہیں ان کو کشویر میں قبضے کے لیے بجوانے شروع کر دیا ہے جو ہی اس بات کی خبر ملی تو مجید اول نے پھر اس بات کا انتظار کیا بغیر کیونکہ پاکستان کے پاس یہاں کا کمانڈر چیز تھا اس کی کمانڈر دستان میں تھی جائن کمانڈر تھی اس لیے وہ بھی بے بسی کی بات تھی کہ جنرل گریشی نے اس وقت تعاون کرنے کی صورتحال بھی تھی قائد عاظم کے ساتھ تو یہ جب دیکھا کہ پنجاب کے اور پور سلہ کے اور باقی دیستوں سے فوجی آ رہے ہیں یہ نکول آرکت بلی تو مجید اول انگریز کے زمانے میں تھوڑی بہت سرورس کے دوران سیریا میں فلسطین میں دمشت میں شام میں ان علاقوں میں رہ ہوئے تھے وہ فوجی تربیت بھی حاصل تھی اور جنگ کے حکمت حملی سے مرسلہ فلسطین کو انہوں نے تحریک فلسطین کو انہوں نے کریم سے سٹیڈی کیا ہوا تھا تو انہوں نے فور ہی طور پر نیلا بڑ پر چینل ہوں گے کٹھا کیا اور انہیں کہا کہ میں اعلان نیلا پر یہ تھا کہ اگر مہاراج حریسنگ جو ہے موریہ سے جمعہ کشیر کا پاکستان کے ساتھ علاق کرتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے ہندوستان کی تقسیم کے ازازی کے منصوبے کے ساتھ اگر نہیں کرتا تو میں اعلان بغاوت کرتا ہوں رات کے بعد اور یہ بات کہ اگر وہ ڈیچے اترے اور اس کے بعد یہ کافلہ چل پڑا اور آگے راستے میں پھر ایک ہندوستانی کاربائر پر حملہ ہوا جس کی برے سے مجاہی دولوں نے کہا جاتا ہے تو یہ اصل میں نیلا بڑ کا جو اعلان تھا یہ پہلا بازامتہ اعلان ہے جسے پاکستانی فوج کی کتابوں میں بلکہ میں کو دلچسپ بات دھتا ہوں جی ایس کی سیکشن میں ایک کتاب ہے کشویر کیمپین 4749 اس کا ٹائٹل ہے کتاب کا نام ہے اس میں ایک تصویر لگی ہوئی ہے اس میں تصویر لگی ہوئی ہے جس میں باز کے برگینڈ کو انہوں نے ایک قیوم برگینڈ لکھا ہوا ہے اور جی جی اور یہ جو ہماری آزار کشویر میں پہلا سپاہی پہلی کم نے پہلی بیٹالین اور پہلا برگینڈ سیٹ اپ ہوا یہ جس ترتیب کے ساتھ تیس سال کی عمر میں مجاہی دول نے گیا تھا اللہ کے فضل سے آج ستر پہ ستر سال گزرنے کے باوجود اس ہی ترتیب میں آج تک قائم ہے تیس سال کی عمر میں ہوا تو آگے پھر سابق فوجی کیونکہ بڑی تعدادیں بوجود ہیں انہوں نے بیٹالین کو جائن کیا اور اگر یہ سیز فیر نہیں ہوتا اگر یہ سیز فیر نہیں ہوتا تو اگلے چار پانچ دن دن سارا مقفوضہ پونچ آدھے زیادہ جمعوں اور سرے لگر سارے کا سارا کیپچر ہو گیا تھا کیونکہ یہ دستیں وہاں پہنچ گئے تھے سیز فیر ہے ایسے وقت نہیں ہوا جب اندوستان نے اپنی بے بس کی محسوس کی اس وقت اس درمیان میں جب انگریز قبالرنچیف نے قائم جازم کو فوجیوں تارے سے انکار کر دیا کہ مجھے دلی سے اپنے قبالرنچیف سے اجازت نہیں ہے تو اس وقت پر خان عبدالقیوب خان نے جو ہے وہ اپنے رضاکار جو ہے درے والی ریفلیں دے کے تو وہ کچھ رضاکار بگھائے تھے جو مزخ رواز میں پہنچے اور کچھ مجھے دول کی قوان میں الیکشن ارترے تو اس طرح یہ چار ازار مربعہ میل ازاد کشمیر اور آگے کرنے اثر خان نے یہ سنسا شروع کیا اور اٹھائیس ازار مربعہ میل بلدستان یہ بتیس ازار مربعہ میل کی ازادی کا آغاز جو ہے کہ تیس اگست انیس سو سہتالیس تیلہ بٹ کے مقام سے مجھے دول ازادی کے مقام سے مجھے دول سہتان پاکستان جو ہے وہ ادھوری ہے اور کیونکہ آپ قائدیعظم نے بھی کشمیر کو پاکستان کی شاہرک کا اور آپ اکثر یہ ذکر بھی آپ اکثر بات کرتے ہیں کہ انسان اپنے جسم کے ہاتھ اس کا کٹا ہوا ہے اس کے بغیر وہ رہ سکتے ہیں اس کی ٹانگ کٹی ہے اس کے بغیر وہ رہ سکتے ہیں لیکن شاہرک کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے تو ابھی بڑا ضروری ہے کہ جتنا وقت گزر چکا ہے اب ہم اس چیز کو ریالائز کریں اس کے لیے عملی طور پر کچھ اقدامات کریں ابھی پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کشمیر کے مسئلے کو لے کر سنجیدہ ہے یا ماضی کی حکومت کے جو اقدامات تھے وہ زیادہ بہتر تھے اور کرنٹلی جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی اس میں آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں صحیح پیس میں کام کر رہی ہیں سنجیدگی سے اس کے حوالے سے کوئی ورکنگ ہو رہی ہے یہ خان صاحب دو تین بات ہیں بڑی سنجیدگی سے دیکھنے والی ایک تو یہ ہے کہ ایک وقت تک پاکستان کی جو سیاستی وہ ساری کی ساری مسئلہ کشمیر کے ساتھ محبستگی کے ساتھ مشروع تھی کہ آپ اپنے انتخابی مہین میں کشمیر کا ذکر کرتے تھے کہ یہ صورتحال ہوتی تھی ہندوستان نے آہستہ ایسا پر ایک پیٹ کیا ہے اپنے کلچر کے ذری ہے اپنے میڈیا کے ذری ہے اپنی بزنس کے ذری ہے اپنے واقعی ٹیکسٹس کے ذری ہے اسے ہمارے زندگی کے ہر شوہے میں عجید جوگل کی وہ بڑی وائرل ہوئی تھی وہ ویڈیو آپ نے ضرور سنی ہوگی دیکھ ہوگی کہ وہ اپنے انٹلیجنس کو بریف کر رہا ہے کہ میں پاکستان کے ہر شوہے کو ثبتاج کر رہا ہے تو ایک تو یہ ہوا کہ پاکستان میں آہستہ آہستہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات کا شوگ لوگوں کو پڑھتا گیا دوسرا یہ ہے کہ اسی طرح اثر سے چین کی محالفت کی وجہ سے جو ہندوستان کی مغرب میں پذیرائی ہے اس کے اثر پاکستان پر پڑھتا گیا تیسرا یہ ہوا کہ ایکائید اعظم نے ایک طرف فرمایا کہ کشیر پاکستان کی اشارت ہے اور دوسری طرف فرمایا کہ آزاد کشیر کے اندر ان علاقوں کے اندر وہ پاکستانی انتخابی سیاست کو کی دخل اندازی نہیں ہونی چاہی انہوں نے کہا کہ مسلم کانفرس ان کی الفاظ ہے کہ ریاستہ جمہور کشیر میں مسلم کانفرسی میری جماعت ہے اور یہ ایک اہل پاکستان کی نمائنگی کا آگ رکھتی ہے بعد میں شملہ مائدے کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ آزاد کشیر میں پاکستان کی قومی سیاسی جماعتیں پاکستان کی تمام قومی سیاسی جماعتیں ہمارے لیے قابل اعترام ہیں مذہبی جماعتیں قابل اعترام ہیں پاکستان کا بچہ بچہ قابل اعترام ہیں لیکن یہ قائد آزم کی جو مین آرکیٹیکٹ پاکستان کے ان کی حقود عملی کا حصہ تھا اس پر غور کرا چیز رہا گردی کمال کی حقود عملی تھی کہ جب سے پاکستان کی سیاسی جماعتیں وہاں گئی ہیں یہ آہستہ آہستہ پاکستان کی سیاست کو بھی وہاں لگے گئی ہیں اور پاکستان کی انتخابی رسا کشی کو بھی لگے گئی ہیں آزاد کشیر جو تحریک آزاری کشیر کا بیس کیم تھا اس کو آہستہ آہستہ پاکستانی سیاست کا اور انتخابی سیاست کا اکھاڑا بنا دیا گیا اور وہاں کی جو پیرنٹ پولیٹیکل جماعت تھی جس کو قائد آزم کا میندیت آسل تھا مسلم دارفرس اس کو توڑا گیا اور حکومت نے اسے کمزور کیا یہ تجربہ بلکل وہی ہے جیسے مشکی پاکستان کو بنگلہ دیش مرنے سے پہلے مسلم لیگ کو کمزور کیا گیا توڑا گیا اس کے حصے بخیر کیے گئے انہیں پارلیمنٹ سے دور کیا گیا اور اس کے بعد پھر دنگلہ دیش کا سانے ہوا بلکل اسی پیٹرن پہ آزاد کشویر میں جب کئی جاؤنم یہ کہتے ہیں کہ مسلم دارفرس میری جماعت ہے جب جلس جاؤنمہ یہ کہتے ہیں کہ اے شداب میں قیوم حان میری پیرو مرشد ہیں اور میں ریٹائرمنٹ کے بعد یہ ان کی انفاق دورا رہا ہوں کہ میں ریٹائرمنٹ کے بعد اگر کسی سیاسی جماعت میں داغن ہوگا شامل ہوگا تو وہ مسلم دارفرس ہے کوڑلی کے جلسے ہم ہیں کوڑلی کے ایک لاکھ آدمی کے جلسے ہم ان کو خطاب ساتھ جب پریزیڈن بشرف پاکستان کی کشویر کمیٹی کے اندر جو ہے وہ اس کا چیئرمن جنائم اور سردار ورکیو بھان کو بنا دے ہیں یہ جو فوج کی فوج نے بڑی حد تک وہ کمیٹمنٹ پوری کی ہے جو قائد عاظم نے آزاد کشویر اور مقوضہ کشویر مسئلہ کشویر کے ساتھ کی تھی لیکن سیاست نام نے اس کا برا حال کیا سوائے اس کے کہ عالمی سطح پر بہت اچھی تکاریر ہوئی بڑی حسل آزادہ تکاریر ہوئی بڑی پور جوش گلتکو ہوئی چاہیے یہ تھا کہ ان تکاریر کا فالو آب ہوتا اور اس کے مطابق قومی پالیسی قومی کشویر پالیسی تشکیل دی جاتی یہ نہیں ہو سکا داربہ مالک ہمارے ساتھ تھے گل ہمارے ساتھ تھا بیڈلیسٹ ہمارے ساتھ تھا افریقین کلڈریز میں نائنٹی سے لے کے بیرونی دنیا میں نان الائن مومنٹ کے فورن میسٹرز کی کانسا سے میں نے ایڈریس کیا تھا یہ تو ایک سے زائد مرکبہ اور دنیا بر میں ڈیلیگیشنز ہم چلے پھرے ہیں بے شمار جبوں پر حمدردی موجود تھی ہندوستان کی مخالفت تبنی جگہ اس کے باوشید حمدردی موجود تھی لیکن جب ہم نے غیر مشروف طور پر ہندوستان کے آگے اٹھے تکنے کا ذریع فیصلہ کیا تو اس معاملے میں اس کے نتیجے میں پھر خرابی اور پسپائی ہو گئی اور اس کا کشمید کی تحریک کو بھی ذکیناً دشکہ لگتا ہے اور حضار کیل کا بیس کیپ بھی کمزور ہوتا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے علمیے سے ہمیں سبق حاصل کر رہا تھا کہ جیسے مسلم لیگ نے جیسے مسلم لیگ نے پاکستان بنایا تھا اس کو وہاں کمزور کر دیا گیا اب یہاں اس وقت ساری حکومتوں کی رستہ کشی ہے پچھلی حکومت میں کشویر کے اوپر بڑی جیسی جاندار بات ہوتی تھی اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن آزاد کشویر میں انتخابی رستہ کشی میں شریک ہیں اور سب کا عدف یہ لگتا ہے کہ مسلم کارسل کو کمزور کر رہا ہے اب کائید عظم کا منڈیٹ جیسے جماعت کو حاصل ہے اگر اسی آپ کمزور کر دیں گے تو پھر اس کی خلا کون بور کرے گا اس کی خلاہتی پہنڈی پاکستان اور کشویر بنے گا پاکستان کی محالف کو ہوتا ہے علاقے پاکستان کی محالف کو ہوتا ہے اور انتی اسٹیبلشمنٹ کو ہوتا ہے وہ سلاہ کا پور کر دی ہے اور آزاد کشویر میں حالیہ مظاہروں میں آپ نے دیکھا کہ جو کچھ ہوا آزاد کشویر میں ہم کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ رازہ کورٹ جیسے پور امن جگہ پر بختر بند گاڑیاں فوج کی جائیں گی اور فوج جو ہے وہ بختر بند گاڑی میں مہا داخل ہوگی یہ کبھی کسی کے ویم بگوان میں نہیں تھا لیکن ابھی پیچھلے دنیا آپ نے دیکھا کہ مظاہروں میں کیا ہوا تو یہ جو صورت حال ہے یہ پاکستانی شہستانوں کے لئے لمحہ فکریہ ہے پالیسی بیکرس کے لئے لمحہ فکریہ ہے کہ آزاد کشویر کو نظریاتی طور پر مستحقم رکھنا چاہیے اور کشویر کے اسے بخرے کرنے کا جو ادوستانی پلین ہے اس سے دور رہنا چاہیے یہ مقوضہ اچھا پچھلی کو گمد رہے عمران خان نے خاص طور پر اعلانی آئیے کہا تھا کہ پانچ اگرس دوہزار اندیس کے بعد کشویر کو ہم کسی ضرورت کو بھول نہیں کریں گے ہم مسئلہ کشویر سے جب بھی بات کریں گے تو پانچ اگرس سے پہلے کے کشویر بعد یہ بڑی بڑی بلکل یہ اس بات کو پالیسی کا حصہ ہونا چاہیے ابھی حالیہ دور میں یہ سن رہے کہ تیکٹو پر جو کام ہو رہا تھا وہ بھی بند ہو گیا حالانکہ میں ذاتی طور پر بیک چینل ڈیپلویسی کا حامی ہوں شدر سے حامی ہوں لیکن اس کو گھومت رہے بھی ہماری اطلاعات ہیں جو بیک چینل ڈیپلویسی تھی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ پانچ اگرس دوہزار اندیس سے پہلے کا اسی کشویر پر بات ہو سکتی ہے اب اس طرح کی صورت یہا ہے کہ پاکستان ہماری ہندوستان آوازی داخلی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے ہمیں اپنے گھر کو درست کر رہا ہے اور ترجیحات کا تعیون کر رہا ہے اور آزاد کشویر کو انتخابی کھاڑا بنانے کے بجائے پولٹیکل الیکشن بیٹل فیلڈ بنانے کے بجائے اسے صحیح مونوں میں بیس کیم بنے دے رہا ہے اور جو قوت ہے روز اول سے وہاں موجود ہے آزاد کشویر میں دیکھیں نا مقوضہ کشویر میں سب سے طاقت پر نعرہ کیا لگتا ہے کشویر بنے گا پاکستان اب یہ نعرہ جب لگتا ہے تو پھر آپ کبھی اس کو صوبہ بنا چاہتے ہیں کبھی اس کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں کبھی اس کی احشت بدلنا چاہتے ہیں کبھی آپ پارٹیاں کے مسائلت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بہت خرابی ہوتی ہے اس کا ازالہ کرنا چاہیے بہت شکریہ سردارتی کیم صاحب اپنے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا ناظرین اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے صدیوں یہاں سے خزاں کو گزرنے کی مجال نہ ہو یہاں جو سبزہ ہوگے ہمیشہ سبز رہے اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو پاکستان زندہ بار موسیقی